دوستو کیا حال چال ہیں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں میرے تمام دوست بھائی بخیر و آفیت ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے مزوں میں ہوں گے تو آج آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کے چینل سکینر والا پہ لائیا ہے ایک نئی ویڈیو اور اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ٹربل کوٹ کے جو ہے تو بہت معمولی سا لیکن کبھی کبار اگر اس کی وائرے غلط جگہ سے ٹوٹ جائے تو ہمارے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اور ہماری جو ہائیبرٹ گھاڑیاں ہیں وہ اس ٹربل کوٹ کے وجہ سے ریڈی موڈ پہ بھی نہیں جائیں گی سٹارٹ پوزیشن پہ بھی نہیں جائیں گی تو یہ ٹربل کوٹ جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ تو 2012 ٹیوٹا پری ایس کا ہے اور جتنی بھی ہائیبرٹ گھاڑیاں ہیں تقریباً سب یہ ٹربل کوٹ لگ سکتا ہے تو اس ٹربل کوٹ میں آپ دیکھتے ہیں پی زیرو اے زیرو ڈی ٹھیک ہے تین سو پچاس تین سو اکاون ہائی وولٹیج سسٹم انٹر لاک سرکٹ ہائی ہائی وولٹیج سسٹم انٹر لاک سرکٹ ہائی تو یہ دونوں ٹربل کوٹ جو ہیں سیملر ہیں تو آپ جہاں دیکھتے ہیں کہ اس ٹربل کوٹ میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہم نے اس کو کیسے سارٹ آوٹ کرنا ہے کیسے ہم نے اس کو سالف کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ٹربل ایریا میں آ رہا ہے وائر ہارنس اور کنیکٹر ٹھیک ہے کس چیز کا کنیکٹر پاور مرنیجمنٹ ڈی سی او کا کنیکٹر سرویس گریپ پلگ انورٹر وید کنورٹر اسیمبلی فریم وائر انورٹر ٹرمینل کور تو ساری چیزیں جو ہیں تو ہمارے اس پرابلم کی وجہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا جو ہماری بیٹری کے پیچھے جو سرویس پلگ لگا ہوتا ہے اس کے نیچے ایک دو پن والا کنیکٹر ہوتا ہے اس کی ایک پن جو ہوتی ہے گراؤنڈ ہوتی ہے اور دوسری پن آئی ایل کے ہوتی ہے اور یہ پن یہاں سے جاتی ہے انورٹر وید کنورٹر پر ٹھیک ہے فریم وائر اور انورٹر ٹرمینل کے تھو ہوتی ہوئی اور پھر جاتی ہے پاور منیجمنٹ کنٹرول ای سی او کی تھٹی ٹو نمبر پن پر ٹھیک ہے تو اگر یہ وائر یہاں سے اس کا گراؤنڈ نہیں آ رہا ہوگا تب بھی پرابلم کرے گی اگر یہ انورٹر تک یہ پن نہیں پہنچتی تب بھی پرابلم کرے گی اور یہ اگر ہائیبری ڈی سی او تک کنیکٹیوٹی نہیں دے رہی تو تب یہ پن پرابلم کرے گی تو ہم نے کیا کیا چیک کرنا ہے اس گرپ سے لے کے گراؤنڈ کو ہم نے انورٹر اور پاور منیجمنٹ ڈی سی او تک چیک کرنا ہے اور دوسری بات تھی ہے کہ ہمارا جو سروس جو پلگ ہوتا ہے اس کو جب ہم فٹ کرتے ہیں تو اس کی ٹو پیزیشن ہوتی ہیں ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اور دوسری جو ہوتی ہے تو انٹرلاگ ہوتا ہے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ انٹرلاگ پوری طرح سے بیٹھا ہوا ہے تو یہ کہاں کس جنہ پہ ہوتا ہے یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں کس جگہ پہ بیٹری کی اس پوزیشن پہ سروس گریپ پلگ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ باہر آپ نے انورٹر پہ اس جنہ پہ انورٹر کی پن ہوگی یہ وہاں سے ڈاریک جو ہے تو انورٹر پہ آئے گی پیچھے بیٹری کی سروس پلگ سے یہ پوائنٹ جو ہے تو یہاں پہ انورٹر کی اس نمبر پن پہ آئے گا ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے ایک پن آؤٹ ہوگی جو کہ جائے گی ہائیبرڈ ڈی سی او تک تو یہ آپ کو انورٹر کا کنیکٹر نظر آ رہا ہوگا اس پہ آئی ایل کے ایک ان ہے جو کہ انورٹر گریپ سے آئے گی اور ایک آئی ایل کے آؤٹ ہے جو کہ جائے گی پاور منیجمنٹ ڈی سی او پہ تو جو ان ہے یہاں سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ جب آپ جو اس کا سروس گریپ ہے وہ جب آپ کنیک کرتے ہو اس کی وہ وائر یہاں تک آ رہی ہے اگر یہاں تک آ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کی آؤٹ پوزیشن کو پاور منیجمنٹ تک چیک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گریپ کے نیچے دیکھیں چھوٹا سا ایک کنیکٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں اتار ہیں جو ہیں یہ دونوں وائر جو ہیں تو اس کنیکٹر سے ایک گراؤنڈ ہوتا ہے اور دوسری پوائنٹ جو ہے تو جاتی ہے انورٹر پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور منیجمنٹ ڈی سی او ہے اور یہ پاور منیجمنٹ ڈی سی او کی وائر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آئی ایل کے آئی جو ہے اور یہ ادھر اس پوزیشن پہ ہمارے پاس کنیکٹ ہوگی تو آپ نے یہ جو ہے تو یہ ضرور چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے جتنی بھی آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ وائر کو آپ نے اس پوزیشن سے لے کے یہاں تک ضرور چیک کرنا ہے پھر اسے ایک بار پھر آپ کو ریپیٹ کر کے دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے سروس گریپ سے آئی ایل کے جو ہے تو جائے گی انورٹر پہ آئی ایل کے او پہ جائے گی ٹھیک ہے اور انورٹر سے آئی ایل کے آئی جو ہے تو وہ آؤٹ ہوگی اور وہ جائے گی پاور منیجمنٹ ای سی او پہ تو آپ نے پاور منیجمنٹ ای سی او پہ اس کو چیک کرنا ہے تو جب یہ اس کو یہاں سے گراؤنڈ مل جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا جو پرابلم ہے یہ سالف ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں میرے تمام دوستوں بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹربل کورٹ کے ساتھ سٹے ٹیون اللہ حافظ